مرحبا کیسے ہیں آپ لوگ اور once again میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور بات کروں گا ایک مدہ ہے بڑا سیریس سیریس انہا سینس ہے کہ بہت زیادہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاید آفریدی کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے جا کر بھارت سے تو ابھی کرکٹ کے اعتبار سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تو اور دیکھیں میں صرف بات شیئر کروں گا اس میں کوئی میری رائے کسی بھی صورت میں موجود نہیں ہے میں کرکٹ کی بات کروں آفریدی نے شاید یہ بتایا اپنی بات میں اپنی کسی پلیٹ فارم سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے سنا بھی نہیں ہے لیکن میں نے یہ پڑھ دیا کہ کیا کہا ہے کہ بھئی ہم انڈیا کو بہت ہرایا کرتے تھے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم انڈیا کو بہت ہرایا کرتے تھے اور وہ ہم سے ان کے پلیئرز بعد میں معافی مانگا کرتے تھے نائنٹیز میں پاکستان کو ہمیشہ سے ایڈوانٹس تھا ٹیم انڈیا کے اوپر یہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کی آوٹفٹ زیادہ بیلنس تھی اور شاید آفریدی کے کریئر کی جو ابتداء ہوئی تھی وہ نائنٹین نائنٹی سکس میں ہوئی تھی اگر ہم اس کے بعد دیکھوں کہ آفریدی کتنا انڈیا سے کھیلے انڈیا کے اگینسٹ کھیلے تو پھر مجھے یاد آتا ہے نائنٹی سیون میں کھیلے جی ہاں نائنٹی سیون میں جب انڈیا پاکستان آئی تھی ونڈے سیریز ہوئی تھی وہاں کھیلے آفریدی نے بیٹنگ اچھی کی سہارا کپ ٹورنٹو میں بھی ایک دو اننگز اچھی کھیلیں تو وہاں پر بھی انڈیا کو ایک بار شکست ہوئی ایک بار انڈیا جیت گیا تھا اور سہارا کپ یہ وہ ایرا ہے یہ وہ ٹائم ہے جب دیبہ شیش مہانتی کی بھی انڈری ہوئی تھی وہ سوئنگ کرتا تھا بال اور ایک سہارا کپ میں اس نے بڑی پرابلم کر دی تھی اس کے بعد آپ آگے آ جائیں مجھے یہ بھی معلوم ہے میں آپ کو ایک بات یہیں کلیر کر دوں مجھے یہ بھی معلوم ہے میں نے ویڈیو نہیں دیکھ رکھی کسی کی بھی کہ آکاش چوپڑا صاحب نے کچھ اس پر بتایا ہے فیکٹس کے ساتھ کہ بلکل کہ اب ڈومیننس انڈیا کی ہے بلکل اب جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم زیادہ بہتر ہے پچھلے کچھ عرصے سے اور طویل عرصے سے بلکہ اور میڈ نائنٹیز اور لیٹ نائنٹیز میں بھی جو ہے وہ پاکستان کو بڑا ایڈوانٹیج رہتا تھا تو اگر میں اس بات کو کرکٹنگ سینس میں لوں اور میں جو بڑے بڑے موٹے موٹے ٹورنمنٹس کی بات کروں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ان دیکھیں ورلڈ کپ کا تو ہم سب جانتے کہ ورلڈ کپ پر میں ہمیشہ سے اپر ہینڈ ہے انڈیا کا اور کبھی بھی پاکستان جو ہے ففٹی اوورز ورلڈ کپ جو ہے اس میں انڈیا کو شکست نہیں دے سکا اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی میں شکست ضرور دیئے اور بات کرنے اگر آپ آنے کے لیے کہ شاید آفریدی کی بات کو کنیک کریں کہ وہ ایس پلئیر ایسی بات کیوں کر گئے بھئی اشون کو دو چھک کے دو ہزار چودہ میں انہوں نے مارے تھے ایشیا کب جو بنگلہ دیش میں ہو رہا تھا اور پاکستان ماں جیت گیا تھا ٹھیک ہے اس سے بہت پیچھے آجیں جب آفریدی کھیلا کرتے تھے تو شاید مجھے کیوں ہی لکھ کے بتا رہا تھا کہ آکاش صاحب ہیں کرکٹر تو وہ بھی کرتے ہیں اپنا چینل تو انہوں نے اس پر شاید بتایا ہے تو میں شاید آفریدی کے ذہن میں یہ باتیں ہوں دو ہزار کی ایک سیریز کا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں انہیس سو نینیانوے دو ہزار کوکاکولا کا کب تھا شارجہ میں تین ملکی پاکستان ساؤتھ ایفریقہ انڈیا وہاں پاکستان جیتا وہ فائنل ساؤتھ ایفریقہ سے انڈیا فائنل کے لیے کالیفائی نہیں کر سکی اس کے بعد اگر مجھے یاد آتا ہے کہ آفریدی کی جہاں جہاں پریزنس ہے وہ جہاں سعید انورد نے ایک سو چورانوے کیے تھے وہ جو ہے وہ وہ تھی آزادی کی کچھ جوبلی تھی اس کی سیریمنی اور اس کے سلسلوں میں جو ہے یہ میچ کھیلے جا رہے تھے تو وہ ایونٹ ہوا تھا تو وہاں اچھا کیا پاکستان نے انڈیا کیا گئے وہ انیس سو ستانوے کا تھا دیکھیں بھائی میں پوائنٹ سیریل وائز نہیں بنا ہوں گا میں ایک دم سے ویڈیو بنا رہا ہوں میں سوچ رہا تھا بنا ہوں نہیں بنا ہوں میں نے کہا چلو آپ اپنے ٹورنمنٹ جو میجرز ہیں اس کے ساتھ بتا دیں لوگوں کو بتا دیں اویر کر دیں میں کہ اس پر کوئی دوسری قسم کی رائے یا تفسرہ نہیں کرتا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کرکٹ میں میں بہت دبنگ اسٹائل میں بات کرتا ہوں بھائی یہ اگر کوئی چیز ہے اس میں اچھی بری یا کوئی سیاسی ایلیمنٹ آ جاتا ہے وہ میرا کام نہیں ہے آ جائیں اب دوسری بات ویڈیو کون کب بھی ہوا تھا دوہزار چار میں آئی تنگ ہاللینڈ میں کرا دیا گیا تھا ان زمان ملک کپتان تھے آفریدی وہاں بھی تھے وہاں بھی انڈیا ہار گیا تھا تو شاید آفریدی کے ذہن میں شاید یہ سب کچھ ہو ہاں جب انڈیا پاکستان دوہزار چار میں آیا تو پاکستان ہار گیا تھا اسی طرح دوہزار پانچ میں جب پاکستان ہار گیا تو انڈیا ہار گیا تھا فور ٹو جو سیریز ہوئی تھی اور ٹیس سیریز رو ہو گئی تھی دوہزار چھے میں انڈیا پھر یہاں آیا تو پھر پاکستان ہار گیا تھا پاکستان میں انڈیا جیت گیا تھا پھر واپس ایک سیریز میرے ذہن میں آ گئی انیس سو نینیانوے ورل کپ سے پہلے پاکستان کی بڑی دھوم مچ گئی تھی ٹیم کی ٹیم بھی تگڑی تھی انڈیا کی ٹیم اس وقت اتنی تگڑی نہیں تھی جتنی اس کے بعد ہوئی تو اس سے پہلے ٹرائے سیریز ہوئی انڈیا میں پاکستان انڈیا سری لنکا وہ بھی پاکستان جیت گیا شارجہ کپ ہوا انیس سو نینیانوے میں وہ بھی پاکستان من سائیڈڈ جیت گیا فائنل انڈیا کو ہی ہرایا اس کا تو یہ وہ چیزیں ہیں شاید یہ باتیں آفریدی کے ذہن میں ہو کہ جب ان کے جو شروع کے تین چار پاک چھ سال تھے تو وہاں موسٹلی جو ایونٹس ہیں ٹھیک ہے نا وہاں پہ اپر ہنڈ رہا ہو لیکن اس کے بعد جب آفریدی ایز اپلیر اور پھر کپتانی کی دوڑ میں آگیا اور ایک نام بن گیا کہ یار شاید آفریدی شاید آفریدی نام تو خیر ان کا پہلی میچ میں بن گیا تھا پہلی ٹورنمنٹ میں اور دوسرے ہی میچ میں کہ جہاں انہوں نے فاسٹس سنچری بنا دی تھی تو بہرال ابھی تو میں صرف یہ ویڈیو کر رہا ہوں کاؤنٹنگ کے لیے ایک ایونٹ وائس کہ ایونٹس میں کیا کیا ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں تو بھئیہ دوہزار تین کے ورلڈ کپ میں شکست ہوئی پاکستان کو لیکن اس کے علاوہ جتنے ٹورنمنٹ سائٹ پر ہوتے رہے پاکستان وہ جیتتا رہا آئی سی سی چیمپینس ٹروفی دوہزار چار تھی وہاں بھی پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا انگلینڈ میں شاید یہ جو بیک ٹو بیک ویڈیو کون کرب دوہزار چار کا پھر آئی سی سی چیمپینس ٹروفی پر انڈیا میں جا کر جو فور ٹو ٹو نل کم بیک کر کے پاکستان جیتا ماہ فریدی کی سیکنڈ فاسٹس سنچری پیتالیس گندوں پر پانچ میں ونڈے میں آئی شاید وہ جو تین چر سال کی ادھر ٹورنمنٹ میں جو ہے اگر آپ اس کو ورلڈ کپ کو ہٹا دیں جو ڈومیننس ہے شاید وہاں سے ہے لیکن ہاں یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ وہ پلئئرز آ کر مافی مانتے تھے اب یہ میں نے سنا نہیں ہے کہ انہوں نے کس تناظر میں کہایا مزاق پلئئرز کی آپس میں ایک دوسرے سے اچھت مراسم ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں تو ہسی مزاق میں بھی کہہ دیتے ہیں جوک کے انداز میں کہہر وہ آ کے کہتے تھے کہ کیوں ہر آ رو تو یہ ایسا بازی میں کسی اور نے بھی کہا ہوگا بہرحال تو شاید یہ وہ پیریٹ تھا کہ جہاں پر بہت زیادہ چیزیں تھی دوہزار سات کی بات کر لیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تو وہاں بھی پاکستان کو شکست ہوئی انڈیا سے ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد آپ دوہزار نو کی بات کر لیں تو وارم اپ گیم تو ہوا دونوں ٹیموں میں لیکن دوسرا گیم نہیں ہو سکا اور پاکستان وہ ٹی ٹوئنٹی جیت گیا ورلڈ کپ دوہزار دس کی بھی بات کر لیں تو خاص نہیں تھا دوہزار گیارہ میں جب ورلڈ کپ آیا تو ورلڈ کپ تو میں نے بتا دیا کہ کبھی جیتے نہیں ماں پاکستان سیمی فائنل محالی میں ہار گیا دوہزار بارہ کی بات کر لیں آپ کہ بارہ میں کیا ہوا تو بارہ میں کچھ ہوا تھا بارہ میں پاکستان کی ٹیم گئی تھی اینڈ میں بالکل دسمبر میں دوہزار بارہ اور تیرہ وہ تین ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کھیلے گئے تھے دو شاید تو وہ دو ٹی ٹوئنٹی ون ون ڈراؤ گئے تھے آئی تین ونڈے جو تھے وہ ٹو ون پاکستان جیت گیا تھا جس میں یہ وہ ونڈے سیریز تھی جو جنید خان نے بڑی اچھی بولنگ کی تھی ایک میچ میں انہوں نے چار پاک شروع میں ہی آؤٹ کر دیا تھے سواک کولی وغیرہ تو شاید آفریدی اکثر جب ہوتے ہو تو ان کے دماغ میں لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس والی سیریز میں شاید آفریدی بلکل نہیں تھے اس سیریز میں نہیں تھے جنید خان والی مجھے اچھی طرح یاد ہے ناصر جمچے تو محمد افیز اوپن کر رہے تھے شاید نہیں تھے شاید آفریدی نہیں تھے بلکل نہیں تھے تو یہ تھا کہ ان کے بغیر یہ جیت آئی اس کے بعد اب مزید آگے چلے جائے تو پھر دوہزار چودہ وغیرہ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں شکست ہوئی دوہزار بارہ وغیرہ میں دوہزار سولہ میں بھی شکست ہوئی آفریدی خودکپتان تھے جو عمران خان صاحب بھی یہاں سے گئے تھے بڑے اچھے محول میں میچ کرانے کی کوشش کی گئی تھی وہاں بھی شکست ہوئی تھی کول کرتا میں آئی تنگ ایڈن گارڈنز میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی شدید اب ڈومیننسی ہے پاکستانی کرکٹ ٹنگ کی چیمپنز ٹوفی کی ہے لیکن بہرحال آفریدی کے کرکٹ چھوڑ جانے کے بعد ونڈے کرکٹ چھوڑ جانا ٹیل ٹوئنٹی دوہزار سولہ کے بعد سے کو تو سائٹ پہ کرتے ہیں کیونکہ آفریدی اپنے اٹھارہ بیس سال کے سفر کی بات زیادہ کرتے ہیں تو ہاں وہ جو نائنٹیز سے لے کے جو ارلی ٹو تھاؤزن والا پیریٹ تھا نا جو چھے سات آٹھ سال کا وہاں یقینی طور پر جو اکثر مقابل ہوئے وہ سلمان پٹ کا سور وہ جو اینڈ میں بار کوس پڑ گئی تھی انڈیا کا ایک میچ ہوا تھا وہ انڈیپینڈنس کپ میچ کرایا گیا تھا سیوے کی پاکستان انڈیا کے ماہ بین وہ بھی کہیں نہ کہیں دوہزار تین چار میں ہوا تھا سلمان پٹ نے نے آئے تو سو کر دیا تھا پاکستان چیز کر رہا تھا ویڈیو پون کپ آیا آئی سی سی چیمپینس ٹروفی آئی تو شاید وہ بیک ٹو بیک کے ایک پیریٹ تھا ادھر دین ہوم سیریز جیٹ پاکستان ان انڈیا ہے ان پاکستان وہ جو سیمسنگ کپ دوہزار چار کا ہوا تھا تو وہاں اس کے علاوہ وہ جو چار پانچ چھ سال کا پیریٹ تھا اور ورلڈ کپ دوہزار تین کے علاوہ تو وہاں پر بہت زیادہ ڈومیننس تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی لیکن انڈیا ٹیم وہیں سے بن رہی تھی اور وہیں سے پھر بہت اوپر گئی اور پھر دونیس دونیس آگئے یعنی وہ جو دور آگیا دونیس کولیس پھر یہ کہانی بڑھ گئی اور پھر انڈیا جو ہے وہ بہت زبردست ٹیم ہو گئی شورٹ فیوڈیو کی ہے کوشش کیجئے گا سارے بھائی بہت اچھے ہیں آپ سب جانتے ہیں میرا کوئی پولٹیکل مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے تو اپنے بھائی کو ایسی بیک کیجئے گا جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان سے انڈیا سے یا اوورسیز جو بھائی ہیں وہ تو خیر میں کہتا ہوں ہمیشہ سے بڑے اچھے ہوتے ہیں میں نے یہ وہ بتایا یا آپ کو فیکٹس کے ساتھ شاید یہ بات آفریدی کے ذہن میں رہتی ہوں کہ وہ ان کی نوجوانی میں یا ان کی جو نئی انٹرینس ہوئی تھی ٹیم میں اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے جو اوورسیز کئی نہ کئیں آپس میں نہیں کھیلتے تھے لیکن کئی نہ کئی ٹائے پڑتی تھی تو وہاں پر پاکستان جو ہے وہ زیادہ سرخرو ہو گیا تھا ورڈ کپ کو ہٹا کر تو شاید آفریدی کے ذہن میں اتنی پرانی بات تھی ہاں وہ آگے کی بات کریں گے تو بلکل وہ غلط ثابت ہو جائیں گے کرکٹ میں کے پھر بعد میں تو بہت سا زیادہ مقابلوں میں شکست ہوئی ہے پاکستان کو پھر ورڈ کپ بھی آپ اس میں لے لیں یا ایشیا کپ لے لیں جہاں وراد کولی نے ونیٹی تھری کیا تھا پاکستان دوہزار بارہ کا ایشیا کپ جیت گیا تھا لیکن انڈیا والا میچھار گیا تھا دوہزار چودہ میں پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے جیت گیا تھا دونی موجود نہیں تھے کولی نے قیادت کی تھی شاید آفریدی نے وہ دو زبردست قسم کے چھکے ایشوین کو لگا دیئے تھے بنگلہ دیش کے اندر اور وہ وہاں پر وہ ہیرو بھی بن گئے تھے اور وہ جو ایک میچ جو میں نے پانچ مہوں ڈی آئی دوہزار چھے کا بتایا میں پہنی ہوں ایک دم ذہن سے نکل گیا بڑی مشکل وکٹ قرار دی جاری تھی انڈیا نے بڑی مشکل سے ڈھائی سو کے قریب رن بنائے تھے ہوں کہ وہ دوہزار ایک دو کے بعد سے ایک پیریٹ چلایا دوہزار سے پہلے کا ایک پیریٹ تھا کہ جب بھی پاکستان انڈیا کھیلتے تھے ورلڈ کپ کے علاوہ تو پاکستان جو ہے فار مور بیٹر سائٹ لگتی تھی اس وقت آئی تھنک کہ جس نے بھی کسی سمجھدار انسان نے بڑے ٹیسٹ کرکٹر آکاس چوپڑا کر لوگ یا نام لی رہتے کسی نے بنائی ہوگی تو انہوں نے آئی تھنک کہ یہ آزاد و شمار کلیر کر دی ہوں گے بڑے واضح باقی یہ کہ اس میں زیادہ کوئی بات مجھے لگتی نہیں میں نے ویڈیو نہیں دیکھ رہا کہ پھر بھی میں اس پر ایک ہومک کر کے جو اب نیکس ویڈیو بناوں گا اس میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں گا بہرحال کرکٹ کی بات تھی لیکن اگر یہ لائن بولیے تو ازرہ مزا کی بولیو لیکن اگر کسی اور سائنس میں بولیے تو پھر آئی تھنگ غلط ہے تو بہرحال اجازت دیجئے دوستو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو کر دوں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ نگبان اور السلام علیکم سچریہ گال